یرمیہ چودہ باب خداوند کا وہ کلام جو خوش کسالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا یہودہ ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے وہ ماتمی لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں اور یرشلم کا نالا بلاند ہوا ہے ان کے عمراء اپنے ادنا لوگوں کو پانی کے لیے بھیجتے ہیں وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے اور خالی گھڑے لیے لوٹ آتے ہیں وہ شرمندہ پشمان ہو کر اپنے سر ڈھامتے ہیں چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیمہ ہوئے وہ اپنے سر ڈھامتے ہیں چنانچہ ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ملتی اور گورخر انچی جگہوں پر کھڑے ہو کر گیدروں کی مانت ہاپتے ہیں ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے اگرچہ ہماری بدکرداری ہم پر گواہی دیتی ہے تو بھی آئے خداون اپنے نام کی خاطر کچھ کر کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے ہم تیرے خطاکار ہیں آئے اسرائیل کی امید مسیبت کے وقت اس کے بچانے والے تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانت بنا اور اس مسافر کی مانت جو رات کاٹنے کے لیے دیرہ ڈالے تو کیوں انسان کی مانت حقہ بقہ ہے اور اس بہادر کی مانت جو رہائی نہیں دے سکتا بہرحال آئے خداون تو تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں تو ہم کو ترک نہ کر خداون ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا اس لئے خداون ان کو قبول نہیں کرتا اب وہ ان کی بدکرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی صدا دے گا اور خداون نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا اور جب سوختنی قربانی اور حدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا تب میں نے کہا آہ آئے خداون خدا دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا تب خداون نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یرشلم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا میں ان کی برائی ان پر انڈیل دوں گا اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمیں کیونکہ میری کماری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں ہاں نبی اور قہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے کیا تُو نے یہودہ کو بالکل رد کر دیا کیا تیری جان کو سیون سے نفرت ہے تُو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لئے شفا نہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت آئے خداوند ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بدکرداری کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر یاد فرما اور ہم سے رشتہ اہد کو نہ توڑ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو میں برسا سکے یا افلاک بارش پر قادر ہیں آئے خداوند ہمارے خدا کیا وہ تُو ہی نہیں ہے پس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے کیونکہ تُو ہی نے یہ سب کام کیے ہیں